ہائی بریوان اسلام علیکم کیسے آپ لوگ تو دیکھیں آج میں پھر سے آپ کے لئے دو رنگ کی ایک سیٹر ڈیزائن دیکھ رہی ہو اسے آپ بچوں کے لیڈیس کے اور پروجیک پر ڈال سکتے ہیں سبھی پروجیک پر ڈیزائن بہت تھی سندھر لگے گی اس طرقے سے اس ڈیزائن کی لوگ ہے ڈیزائن کی ریڈ چیٹ سے ہے اور رونگ سیٹ کچھ اس طرقے سے دیکھتی ہے یہ میں نے پنک اور وائٹ کلر میں بنائی ہے آپ اپنی میں چاہیے کسی بھی دو کلر میں بنا سکتے ہیں آپ چاہیے تو ملٹی کلر سے بھی اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں بہت ہی کسرات بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والی ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے ہمیں جو فندے چاہیے وہ 3 کے ملٹیپل کر کے اور پلس 2 فندہ ڈیزائن کو ایجیسٹ کرنے کے لئے پلس 2 فندہ ہمیں ایکسٹ اس کے لئے رکھنا ہے 3 کے ملٹیپل کر کے آپ فندے ڈالے پلس 2 فلس 2 ٹوٹل آپ کو 4 فندہ ایکسٹر ڈال لینے ہے اس ڈیزائن کو ایجیسٹ کرنے کے لئے یہ ڈیزائن ہماری رائٹ سے اچھے شٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ کو بورڈر کے بعد فندے بڑھانے ہے تو آپ رونگ سرچ سے اس میں فندے بڑھا سکتے ہیں رائٹ سے اچھے آپ کے ڈیزائن شٹارٹ ہو جائے گی شروع کرتے ہیں اس کا یہ ویڈیو اور دیکھتے ہیں جیزائن کو ہم کیسے بنائیں گے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو پہلے پاس سے دکھا دیتی ہے اس کی جو لکھ ہے کچھ اس طریقے سے یہ آئے گی بہت ہی سندر لگتی ہے یہ اُبرا ہوا ڈیزائن ہے یہ یہاں پر میں نے فندے ڈال لی ہے 3 کے ملٹیپل کر کے اور پلس 4 فندہ ایکسٹر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بورڈر بنائی ہے آپ کو دکھانے کے لئے آپ اپنے پروزیکٹ کے حساب سے اس میں بورڈر پہلے بنا لیجائے گا اور بیس کلر کے ساتھ اپنا دوسرا کوئی بھی کلر جو آپ کو پسند ہے وہ جائنٹ کر لیجائے دیزائن کی فرسٹ رو ہماری رائٹ سیچ سے سیدھی طرف سے یہاں پر ہم کلر چینج کر لیں گے اور کلر چینج کرنے کے بعد دیکھیں یہ میری آپ پر پنک کلر ہے بیس میں نے وائٹ رکھا ہے تو اسی کے ساتھ پوری سلائے سیدھا سیدھا بنائیں گے فرسٹ رو رائٹ سیچ یہ دیکھیں فرنس ہماری پہلی سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آجائے دوسری سلائے رون سیچ سے پوری سلائے ہم اُلٹا بنائیں گے پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اور باقی فندوں کو اُلٹا اُلٹا بناتے دے جائیں گے لارس تک دیکھیں دوسری سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آجائے تیسری سلائے سیدھی طرف سے دو سلائے ہم نے بنا دی ہے اب تھرڈ رو جو کی رائٹ سیچ سے پہلا فندہ سلپ کریں گے اس طریقے سے پھر اون اپنی طرف کریں گے دیکھیں ایسے اون اپنی طرف کریں گے اسی کلال کے ساتھ بنائیں گے دو فندہ اُلٹا ایک اور دو دیکھیں ایک سٹیں چھوٹ دیجئے یہاں سے ریپیٹ پیٹرن سٹارٹ ہوگی ایک فندے میں ایسے سلائے ڈال کر اس کو سیدھا بنائیں گے فندے کو گرائیں گے نہیں پھر اون اپنی طرف کر کے اسی فندے میں اور ایک فندہ بنائیں گے تو ایک فندے میں ہم تین فندہ یہ بنائیں گے دو فندہ اُلٹا ایک فندے میں تین فندہ اب انہیں تین فندوں کو بار بار ریپیٹ کریں گے دو فندے اُلٹے ایک دو پون پیچھیں اس والے فندے پر دیکھیں پہلے سیدھا بنائیں ہلکا سا لوز رکھیں پھر اون اپنی طرف کریں گے اور جالی ڈالتے ہوئے پھر سے ایک فندے میں اور ایک فندہ ٹوٹل ایک فندے میں یہ تین فندہ بنائیں گے اون اپنی طرف دو فندہ اُلٹا ایک دو اون پیچھے اس میں ایک فندے میں تین فندہ بنائیں گے دیکھیں تھوڑا سا دیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو تب کو یہ آرام سے سمجھ آ جائے گے اور بنانے میں بھی آپ کو آسانی رہے گے دیکھیں دو فندہ اُلٹا ایک فندے میں تین فندہ بنائیں گے ایس پھر اون اپنی طرف دو فندے اُلٹے بنائیں گے ایک فندے میں تین فندہ بنائیں گے تو ایسے ہی تین فندوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ہم یہ تھرڈ رو لاشتہ کمپلیٹ کریں گے دو فندہ اولٹا ایک فندے میں تین فندہ بنائیں گے پوری سلائے کمپلیٹ کریں گے پھر اون اپنے طرف کر کے دو فندہ اولٹا اور ایکسس کو بھی اولٹا بنا دی تو آپ چاہے تو سیدھا بنا سکتے ہیں ایسے ہماری تھرڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اجائے فورٹ رو جو کی رونگ سیٹ سے اولٹی طرف دوسرے چھوٹی سلائے پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اور یہاں پر جو دو فندے ہم نے اولٹے بنائیں گے وہ سیدھے بنائیں گے رونگ سیٹ سے دو فندے سیدھے اب یہاں سے ریپیٹ پیٹرن سٹارٹ ہوگے ایکسسٹی چھوڑ کے اون اپنے طرف کریں گے تین فندہ ہم نے ایک فندے میں بنایا اب ان تین فندوں کو ایسے ایک ساتھ لیں گے اور تین کا ایک کر دیں گے اولٹا بنتے ہوئے دیکھیں ایسے دیکھیں فرانس اون پیچھے جو دو فندے ہم نے سیدھے طرف سے اولٹے بنائیں وہ سیدھے ہیں گے تو ان دو فندوں کو سیدھا بنائیں گے اون اپنی طرف کر کے ایک فندے میں تین فندہ بنائیں اب ان تین فندوں کو ایسے اولٹا بنتے ہوئے تین کا ایک کریں گے ایسے اون پیچھے دو فندہ سیدھا اون آگے تین کا ایک کریں گے اُلٹا بناتے ہوئے اُن پیچھے دو فندے سیدھے اُن اپنی طرف تین کا ایک کریں گے اُلٹا بناتے ہوئے ایسے ہی فورت رو ہم کمپلیٹ کریں گے چھ سلائی کی ڈیزائن ہے اور بارہ سلائی میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تین کا ایک کریں گے اُن پیچھے دو فندے سیدھے بنایں گے ایسے ہی ہم ریپیٹ کرتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے ہماری چوتھے سلائی دو فندے سیدھے اپنے طرف پر کہ دو فندے سیدھے ایسے ہیی гарوں کمپلیٹ کریں گے ہماری چوتھے چھ سلائی ہے پہلا فندہ سلپ کریں گے اُن اپنی طرف کریں گے دو فندے پہلے ہماری دیزائن تو ہر ریٹھےường دھیئے ہماری سلائی پیچھے جس فندے میں ہم نے یہ تین فندے کو گھٹایا پہلے بنایا تین فندہ پھر گھٹا کر ایک فندہ کر دیا اب اس فندے کو یہ دیکھیں سیدھا فندہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو ایسے بینہ بونے اتار لینے ہی اس کو بنانا نہیں ہے پھر ان اپنی طرف کر کے دو فندے اُلٹے بنیں گے ایک دو اون پیچھے جو یہ دیکھیں اس طرح سے دیزائن دیکھیں گے آپ کو بابل کی طرف تو اس کو آپ کو سلپ کرنا ہے ایسے اون آگے اُلٹے فندے کو اُلٹا بنانی ہے ایک دو جو دیزائن والے فندے ہے اس کو ہمیں ایسے سلپ کرنی ہے دو فندے اُلٹے اون پیچھے اسے سلپ کریں گے اس کو بنائیں گے نہیں اون اپنی طرف دو فندہ اُلٹا اون پیچھے اسے ایسے ہی سلپ کر لیں گے تو یہ ہماری فیفت رو لاشتہ کنپلیٹ ہو جائے گے اس طرح سے اور لاسٹ میں دو فندے اُلٹے ایکس کو بھی میں اُلٹا بنا دیتی ہوں تو اس طریقے سے یہ فیفت رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب 6 رو جو کہ اُلٹے طرف سے دیکھیں رو 6 رونگ سائٹ پہلا فندہ اُتار لیں گے دو فندے سیدھے بنائیں گے ایسے یہ دیکھیں آپ کی بار آپ کو یہ دیزائن دیکھے گی یہ اُلٹا سیدھا فندہ آپ کو دیکھے گی اب اُن اپنی طرف کریں گے جو فندہ ہم نے سلپ کیا وہ رون سائٹ سے بھی ہم سلپ کریں گے اس کو بنائیں گے نہیں اُن پیچھے دو فندے سیدھے ایک اور دو اُن اپنی طرف اسے سلپ کریں گے اُن پیچھے سیدھے فندے کو سیدھا بنیں گے اُن اپنی طرف اسے سلپ کریں گے اُن پیچھے سیدھے فندے کو سیدھا بنیں گے اُن اپنی طرف اُلٹے فندے کو سلپ کریں گے ایسا ہی سکس رو لاشتہ کمپلیٹ کر لیں گے دو فندے سیدھے اپنے طرف کر کے ایک فندہ سلپ کریں گے پیچھے دو فندے سیدھے دیکھیں یہ ہماری ڈیزائن کی چھٹی سلائی پلٹے طرف سے کمپلیٹ ہو گئی ہے سکس رو رانگ سیچ سے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس طرح سے دیزائن آپ کی آئے گی دیکھیں اب پھر سے ہمیں فرسٹ رو سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کلر چینج کریں گے چاہیے تو آپ ملٹی کلر سے بنا سکتے ہیں میں نے آپ پر ڈبل کلر سے بنائی ہے تو دیکھیں پھر سے دوسرا کلر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم پوری سلائی سیدھا سیدھا بنیں گے دیکھیں ایسا ڈبل کلر چینج کرنے کے بعد فرسٹ ہماری فرسٹ رو سٹارٹ ہو گئی ہے اب آجائے سیکنڈ رو رانگ سیدھ سے اب دیکھیں یہاں پر پوری سلائی ہم اُلٹا اُلٹا بنیں گے پہلے خندے کو سلپ کر لیں گے اور باقی فرسٹ ہوں کو اُلٹا اُلٹا بناتے ہو جائیں گے لاش تک سیدھ سے میں نے سیکنڈ رو کمپلیٹ کر دی ہیں اس طریقے سے اب آجائے تھرڈ رو جو کی سیدھے طرف سے جسے میں نے آپ کو نیچے بتائی ہے اسی طریقے سے آپ کو اوپر ریپیٹ کرنی ہے تو پہلا فرسٹ سلپ کر لیں گے اون اپنی طرف کر کے دو فرسٹ اُلٹے بنیں گے ایک دو اون پیچھے ایک فندے میں تین فندہ بنیں گے ایسے سیدھا اون آپ اپنی طرف کریں گے پھرسٹ اس کو سیدھا بنیں گے تو اپنی بار آپ کو اس طریقے سے ریپیٹ کرنی ہے اس میں یہ تین فندے ہیں اب انہیں تین فندوں کو اگر ریپیٹ کرنی ہے دو فندے اُلٹے ایک دو اون پیچھے ایک فندے میں تین فندہ بنیں گے ایسے پھر اون اپنی طرف دو فندے اُلٹے اور ایک فندے میں تین فندہ بنیں گے اس طریقے سمائی کر لیتی ہو پورا لارچ تک کمپلیٹ ایسے ہی دیکھیں فرنس یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تھرڈ رو اب فورت رو رونگ سائٹ سے پہلا بندہ سلپ کر لیں گے آپ پر اور ان جو ہے پیچھے کی طرف ہی رہ گی آپ پر دو فندے سیدھے بنیں گے ان اپنی طرف کریں گے ایسے اور تین فندوں کا ایک کریں گے ایسے اون پیچھے پھر دو فندے سیدھے اون آگے دو تین فندے کا ایک کریں گے ایسے دو سیدھے اون اپنی طرف تین کا ایک کریں گے ایسے کرتے ہوئے چوتھی سلائے کمپلیٹ کریں گے لارچ تک دیکھیں فرنس فورت رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب فیپ رو ہماری ریٹ سیٹ سے سیدھے طرف سے یہ پر دیکھیں اسی کلر کے ساتھ پہلا فندہ سلپ کریں گے اون اپنی طرف کر کے دو فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو سلپ کریں گے ایک دو فندے تو سلپ کریں گے سیدھے دوسر پھر اون اپنی طرف کر کے دو سلپ کریں گے ی اون اپنی طرف دو فندے تو اسی پر اب کریں گے ہون ہے پچھے اسی سلپ کریں گے ایسے کرتے ہوئے استعمال ریٹ سیٹ سے کمپلیٹ کرے hacerlo ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب رو سکس جو کی رونگ سائٹ سے سپ کریں گے دو فندے کو سیدھا بنیں گے پھر ایک فندہ یہ ہم نے سیدھا سلپ کیا اس کو ہم ہمیں سیپ کریں گے پیچھے 2 فندے سے سیدھے ڈیو hora اس سیپ کریں گے یہ اس سیپ کریں گے دو فندے سے سیدھے ان آگے اس س VAK کریں گے यlles پیچھے 2 فندے سے دیں ایسے کرتے ہوئے پھر سے میں نے اچھے سلائے آپ کو کلر چینج کرنے کے بعد بتا دی ہے تو چھے سلائے کی نیزان ہے اور بارہ سلائے میں یہ بن کر پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے دیکھیں چھے سلائے کو ہی آپ کو ریپیٹ کرنی ہے بارہ سلائے اس لیے میں نے بتائی ہے کیونکہ میں نے یہ پر کلر چینج کی ہے اب چاہے تو اسے ملٹی کلر سے بھی بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ اسے ڈبل کلر یا پھر سنگل کلر میں بھی بنا سکتے ہیں تو بہت یہ آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے جب آپ ان چھے سلائے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے کلر چینج کرتے ہوئے تو آپ کی جو ڈیزان ہے کچھ اس طریقے سے یہ بن کر آ جائے گی اسے آپ بچوں کے لیڈیس کے آل پروجیکٹ پر ڈال سکتے ہیں سبھی پروجیکٹ پر یہ ڈیزان بہت ہی سندر لگے گی تو فرنس آپ کو یہ والی ڈیزان کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا مجھے امید آپ کو یہ ڈیزان جو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فرنس گروپ میں اس ویڈیو کو اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئگن ہے اس پر بھی کلک کر کے رکھ دیجئے گا تاکہ اس طریقے کا نئی نئی ڈیزان اور پروجیکٹ جب بھی میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہجے اور آپ حضوریوں کا سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی ایک نئی ڈیزان کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں حمیت کیجئے گا اللہ حافظ